بانی چیر میں ننگے پاؤں مدینہ شریف کہے واپسی پر جنرل باجوہ کو کالے آنا شروع ہو گئی تھی جنرل باجوہ کو کہا گیا کہ یہ آپ کس شخص کو لے کر آ گئے ایسے لوگ نہیں چاہیے شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا اس کے بعد بانی پیچھوہ کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا بشرا بی بی کا ویڈیو بیان میں بڑا دعویٰ سابق آرمی چیف کے قریبی ذرائع نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی کہا کہ بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہے سابق آرمی چیف کو بانی پیچھوہ کی واپسی پر ایسی کوئی کال نہیں آئی سابق آرمی چیف کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ قبر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کابا جا کر یہ بات کرنے کو تیار ہیں کہ جو بشرا بی بی نے بات کی وہ جھوٹ ہے بشرا بی بی نے سب کچھ پانی پھیر دیا علامہ تاہر اچرفی نے بشرا بی بی کا الزام جھوٹ قرار دے دیا کہا وہ خود بانی پی ٹی آئے کے ساتھ دورے میں موجود تھے پاکستانی وفد کو بہت احترام ملا بشرا بی بی کے بیان پر وفاقی وزیر عطا تارڑ کا رد عمل کہا پہلے امریکی سازش کا کہتے رہے اب اسلام کو استعمال کر رہے ہیں ان کی سیاست جھوٹ بہتان اور الزام تراشی پر مبنی ہے سیاست کے خاطر یہ ایمان اور دین بھی نہیں دیکھتے دوست ملک نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے وزیر اطلاعات مجاب ازمہ بخاری نے بشرا بی بی کے بیان کو دوست ملک پر خودکش حملہ قرار دے دیا ان فسادیوں کے ہوتے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا یہ بڑے دوست اسلامی ملک اور امت مسلمہ کے سلطون پر خطرناک الزام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مروجہ قانون کے خلاف احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم چوبیس نیویمبر کے احتجاج کے خلاف بانچ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری سیکرٹری داخلہ کو وزیر داخلہ یا کسی مناسب شخص کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی حکامات کمیٹی پیٹرہ کی اقیادت سے رابطہ کرے اور بیلاروس کے سادر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کرے انتظامیہ کے ذمہ داری ہے قانون کی خلاف برزی نہ ہونے دے یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں رکھنا نہ پڑے چیف جیسٹس آمیر فاروق کی عدالت میں سماد کے دوران وزر داخلہ موسیل نقوی بھی پیش ہوئے چیف جیسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ عام شہری کا کیا خصور ہے یہ بتائیں ایک صوبے کے وزیر علیہ اس احتجاج کی سرپرستی کر رہے ہیں موسیل نقوی نے عدالت کو بتایا کہ پچھلی دفعہ بھی ایک اہلکار شہید ہوا تین ساؤس سے زائد افغانی نکلے تھے سکول بند ہوتے ہیں کاروبار تباہ ہوتے ہیں درخواست تاجر رہنماؤں کی جانب سے دائر کی گئی تھی چیف جیسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سماد ستائیس نیمبر تک ملتوی کر دی موسیل نقوی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں باتچیت ہونی چاہیے میں ہر ایک کے ساتھ چاہے آپ ایک پارٹی نہیں اگر کسی اور کے بھی ایشو ہے کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکرس کرنا چاہیے لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ باتچیت کرنی ہے کوئی صورت نہیں ہے مفاقی وزیر داقلہ نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی خبریں رد کر دیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے دھمکی دینے والوں سے مذاکرات ہو بھی نہیں سکتے محسن نقوی کا دو ٹوک پیغام پی ٹی آئی کے احتجاج پر بھی سخت رد عمل کہا بنا اجازت کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا جو ڈی چاک آئے گا دھر لیا جائے گا میڈیا سے گفتگو میں آگاہ کیا کہ چیف جسٹس کی عدالت میں آج طلب کیا گیا تھا چیف جسٹس کا جو بھی حکم ہوگا عمل درامت کرائیں گے سوال کیا کہ خاص دنوں میں ہی کیوں احتجاج کیا جاتا ہے پہلے ایسیو کانفرنس کے دوران کال دی گئی اب بیلاروس کے صدر اور پیسر ٹرکنی وفت کی آمد پر احتجاج کا اعلان کر دیا کہا ہے احتجاج سے نہیں روکتے لیکن جہاں ہیں وہیں احتجاج کریں شہر اقتدار میں پکے بندوبست کا اندیا بھی دے دیا کہا کنٹینرز لگا رہے ہیں شہریوں کا تحافظ اولین ترجیح ہے پوری ٹیم اپنے انتظامات مکمل کر چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہر ریلیو جلسہ غیر قانونی ہوگا وفاقی وزر اطلاع تطا تارٹ کی نیوز کانفرنس باور کرا دیا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا قانون حرکت میں آئے گا گرفتاریہ ہوں گی اسلام آباد میں لشکر کشی کرنے والوں کی سازش ناکام ہو گئی سوال کیا کہ کیا بیلاروس کے سادر قیامت کے دوران احتجاج ملک دشمن ایجنڈا نہیں احتجاج کے دوران سرکاری وسائل کی بے درنگ استعمال پر بھی سارے تشویش کہا سرکاری افسران کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتے کوئی ملوث پایا گیا تو سخت کا روائی ہوگی چوبیس نومبر کے احتجاج سے نمٹنے کے جتن پی ٹی آئی کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ گرفتاریوں کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئیں اسلام آباد اور آول پنڈی میں دفعہ اکسو چوالیز بھی نافذ ہر قسم کے جلسے چار سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی موت تل ہونے کا فتشہ دی چاکس سیل کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی تایوناتی کی بھی منظوری راول پنڈی جہلم اور اٹک میں بھی رینجرز کا پہرہ ہوگا بائیس ہزار سیکیروٹی اہل کار طلب کر دیے گئے ان سے داد دہشتگردی ایکٹ کے تحت اختیارات تفعیز وفاقی پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے بھی مدد مانگ لی چالیس ہزار آسو گیس شیل اور پچاس ہزار ربڑ کی گولیوں کا بھی بندوبست احتجاز میں سرکاری وسائل کا استعمال رکھنے کے لیے وزارت داخلہ کا چیف سیکیریٹری کے پی کو مراسلہ بھی ارسال پشاور پولیس کا بھی جلسے میں شرکت پر محکمانہ کاربائی کا سرکولر جاری ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ذمہ دار وفاقی حکومت ہے پیچھائے رہنمہ صدق ایسر نے چوری شدہ منڈر کی باپسی اور بانی پیچھائے کی رہائی کا مطالبہ دہرا دیا کہا فقط قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں بانی پیچھائے کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی دو چک پیغام دے دیا کہا احتجاج ہر صورت ہوگا مقصد عدلیہ کی آزادی اور سیاسی ایسی ایران کی رہائی ہے سمجھتے تو شاکھانہ ٹو کیس کے فیصلے کے بعد بانی کو رہائی ملے گی لیکن مزہکہ خیز مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی برسٹر سیف نے احتجاج سے قبل پیچھائے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سمجھ سے بالتر قرار دے دی تنس کیا کہ اس سے حکومت کی حواس باغتگی صاف ظاہر ہو رہی ہے وزیر دفاع نے بانی پی ٹی آئی کے رہائی خارج عظم کان قرار دے دی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا فیلحال ریلیف نام ممکن ہے تحریک انصاف پر احتجاج سے فرار کی راہیں تلاش کرنے کا ایزام بھی دھر دیا کہا یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ احتجاج ہی نہ کرنا پڑے علی امین گنڈاپور اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کی بھی تصدیق کر دی وزیر اطلاع پنجاب بولی جتھوں اور بلوائیوں کا علاج جانتے ہیں نامائی کا ماسٹر مائن وزیر اعلیٰ کو استعمال کر رہا ہے گورنر کے بھی حکومت کے ہم آواز کہا صوبے میں عوام محفوظ نہیں اور یہ اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے ہیں بانی پیچھائے کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ریمانڈ اڈیالہ جل میں انصداد دہشتگردی عدالت نے دیا بانی پیچھائے کو تھانا نیو ٹاؤن کیس میں پیش کیا گیا تھا عدالت کا پچیس نیویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست بھی مصرد کر دی تو شاہ خانہ ٹو کیس میں آج بھی فرد جرمائد نہ ہو سکی سمات ستائیس نیویمبر تک ملتوی اڈیالہ جل میں بانی پیچھائے کے سیل پر پولس سیکیورٹی تائنات الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسیمبلی آدل بازئی کو ناہل قرار دے دیا اینے دو سا باسٹ ون کی نشست خالی قرار الیکشن کمیشن نے ناہلی ریفرنس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا فائنینس بل اور آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینے پر نباس شریف نے آدل بازئی ناہلی ریفرنس بھجوایا تھا آدل بازئی نے کامیابی پر پہلے نون لیگ اور چند روزباد سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کا بیان حلفی جمع کروایا وہ اینے دو سا باسٹ ون کوئٹا سے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے غیر قانونی وی پی این کو روکنے کی کوششیں پی ٹی اے کا وی پی این ریجسٹریشن سے مطالب سٹیکھولڈرز کے ساتھ اجلاس پی ٹی اے کا سوفٹیر ہاؤسز، بینکس، صفالت خانوں اور فری لانسرز کے لیے ڈیٹا سیکیورٹی اور انٹرنیٹ تک ولا تابط الرسائی کو یقینی بنانے کے عظم کا یادہ سٹیکھولڈرز نے کہا کہ کاروبار کے تسلسل اور انٹرنیٹ کی محفوظ خدمات کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے ریجسٹریشن کا عمل بہتر کیا جائے سٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ میں دو کروڑ نوے لاکھ ڈالر کا اضافہ زخائر بڑھ کر گیارہ ارب اٹھائیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر ہو گئے ذرہ مبادلہ دو محصے زائد کے درامدی بل کے لیے کافی کمرشل بینکس کے ذخائر میں دو اشاریہ ساتھ سفر کروڑ ڈالر کمی چار اشاریہ چھ آٹھ ہرب ڈالر رہ گئے ذرہ مبادلہ کے مجموعی ذخائر بیس لاکھ ڈالر اضافہ سے پندرہ ارب چھانوے کروڑ ستر لاکھ ڈالر سے تجاوز کر گئے روس نے یوکرین پر بین البرعی آزمی بیلسٹک میزائلز داغ دیئے یوکرینی فضائیہ کی حملے کی تصدیق حملہ روس کے اندر امریکی اور برطانوی ہتھیاروں کے استعمال کا جواب تھا میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کسی بھی جنگ میں اس قدر طاقتور ہتھیار کا استعمال پہلی بار کیا گیا ہے مزائل حملے میں ایٹمی وار ہیڈ کے استعمال کا اب تک کوئی دعویٰ سامنے نہ سکا عالمی فوشداری عدالت سے نیتنی اہو کے وارن گرفتاری جاری اسرائیلی وزر آزم پر جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام سابق اسرائیلی وزر دفاع یوف گیلنڈ کے وارن گرفتاری بھی جاری مغرب میں موسم نے اوسان خطا کر دیئے برطانیہ میں برباری سے نظام زندگی تھم گیا تعلیمی ادارے بن ٹرین سرویس بھی تاتل کا شکار امریکہ بم نامی سمندری طوفان نے دم نکال دیا ہاتھ ساتھ میں دو افراد حلاق واشنگٹن اور کیلیفورنیا میں بجری غائب کیلیفورنیا اور بحر القاہل کا درمیانی خطہ مکمل طور پر اور سمندری طوفان کی زد میں آ گیا مہکمہ موسمیات نے دو فٹ تک برباری کی پیج گوئی کر دی